السلام علیکم and welcome back to the channel میں امید کرتا ہم لوگ خیری سے ہوں گے میرا نئے باسے میں USMA نیو امیگرنٹ ہوں اس جرنی کو میں ڈاکمنٹ کر رہا ہوں ویڈیو کے سورے میں تاکہ کل کوئی نیو امیگرنٹ آتا ہے یہ اس پروسس میں انٹرس سکتا ہے تو اس کے لیے خیلپنگ آئیڈ ہو آج کی ویڈیو جو ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ دبارہ ہو رہی ہے کیونکہ ایک سیریز چل رہی تھی تو اس کے اندر میں نے کہا پاوز کرو اس چیز کو میں ڈریس کرنا چاہتا کیونکہ میرے پاس انسٹرگرام پر کئی لوگوں کے ریکرنگ کوسٹنز آ رہے ہیں تو میں نے وہاں سے جو میرا انیلیسیز ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے نا پاکستان میں خاص ہو پر وہ سمجھ نہیں پا رہے کہ اگر آپ کو پاسپورٹ میں امیگریشن ویزا مل گیا ہے یا آپ کو گرین کارڈ بھی اٹسلف مل گیا ہے تو اس کے پھر بھی اس کے اوپر کنڈیشنز ہوتی ہیں جس کو آپ نے فلفل کرنا ہوتا ہے جب تک آپ یو ایسے میں اپنی ٹائم پورا کر کے اس کے رکرنگ پورکر اس کا یو ایس سٹیزنشپ اکوائر نہیں کر لیتے ہیں تو میں نے سوچا کہ ان چیزوں کا ہم اڈریس کریں ویڈیو کے اندر بھی تاکہ میں اپنے جو ہیں زیادہ خیالات یا اپنی ایکسپیرینسو زیادہ شیئر کر سوں شاید کسی کو ہلپفل ہو جائے سب سے پہلے تو آپ کو انڈرسٹینڈ یہ کرنا ہے کہ جب آپ کا ویزا جو بھی کیس ہے چاہے سپاؤزل ہے چاہے آپ یو ایس سیڈیزن کے بچے ہیں یا آپ کو کسی بھائی بہن نے آپ کو سپانسر کیا تھا ویزا کیس اپرووڈ ہو گیا یو ایس ایمبسی میں لاس سٹیج جو تھی اس میں آپ کا پاسپورٹ سمیشن ہوئی آپ کے پاسپورٹ پر آپ سٹکر لگ کے آپ کو پاسپورٹ واپس مل گئے اس ٹکر جب آپ کو پاسپورٹ ملنا آپ کے اوپر دو کنڈیشنز اپلائی ہو جائیں گی نمبر ون کہ اس کیس کی بحاف پر اس کیس کے اگینسٹ آپ نے کوئی نہ کوئی جو ہے نا میڈیکل جمع کروایا تھا سمیشن بھی تھی چاہے وہ ازیز میڈیکل سے ہوا ہو چاہے وہ ویلکے سے ہوا چاہے آگا خان سے آگا خان کی ایک ویڈیو سپریٹ آئے گی کیونکہ آگا خان کی جو ہے نا میں پچھلے دن اپ ڈیٹ دیکھ رہا یو ایس جو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کی کوئی ہے اس نے نوٹس دیا تھا کہ ہم اسے سپ نہیں کر رہے تو اس پر میں ایک سپریٹ ویڈیو بناؤں گا کہ وہ ریزولف ہو یا نہیں ہوا ہم ٹاپک کو واپس آتے ہیں آپ نے ایک تو یہ خیال کرنا ہے کہ جب آپ یو ایس سے کے اندر فلائے کر کے لینڈ ہو رہے اس دن تک آپ کا ایک تو وہ میڈیکل ویلیڈ ہو ایکسپائر نہ ہو چکا کیونکہ ہی بار ہم لوگ اپنے ٹیویل پلانس کو ڈیلیے سلیے کرتے ہیں کئی لوگوں کے کئی کمیٹمنٹس ہیں جن کو فلفیل کرنا ہو تھا یا ایسٹس ہوتے ہیں جن کو ڈیسپوز آف لوگ کر رہے ہوتی ہیں کہ چلو میں جانے سے پہلے میں چیزیں کر لوں پیسے کھٹی کر لوں کہ جاؤں تو یہ چیز آپ نے خیال کرنی کہ اتنا آپ کا ڈیلیے ہو جائے آپ کو ٹریول میں آپ کا پاسفورٹ ملے ہوئے آپ کو چھے مینے ہو چکے آپ پھر ساتھ مینے یاد ہے اوہو میں تو اب ٹریول کرنا یویسے ایک تو وہ ویلڈ ہو کیونکہ میڈیکل اٹسیلف جو ویلڈ ہوتے وہ چھے مینے کے لیے جب آپ کو ویزا سٹکر مل چکے وہ ایکسپائر ہو گیا تو وہ اٹسیلف سردد ہے اس کو رنیو کرانا اس کو میڈیکل کو ویزا کو سردد ہے تو نمبر ون آپ کا میڈیکل جونس سر بھی آپ نے last سمیٹ کرے وہ ویلڈ ہو آپ کی ٹریول دیٹس میں دوسرا جو بھی آپ کو پاسپورٹ کے اندر جو ویزا سٹکر لگا ہو ہے امیگریشن سٹیٹس کا اس کی ویلڈیٹی چھ مہینے کی ہوتی جس دن وہ ایشو ہوگا جس دن ایمبل سی نے پرنٹ کرکس کو پیسٹ کرنے اس دن وہاں سے لے کے چھ مہینے کی اندر آپ دینی ہے اس کے اندر آپ نے فلائی کرنا ہے تو اگر آپ کا میڈیکل پہلے ایکسپائر ہو رہا لیکن آپ کے پاس چار مہینے بھی پڑے تھے اس ویزا میں تو آپ کو اپنی ٹریول ڈیٹ اس ساب سے رینج کرنی پڑے گی کہ دونوں چیزیں جب آپ لینڈ کر رہے ہوں یو ایسے میں تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا یو ایسے آپ لینڈ کیے پورٹ آف انٹری والے میں اس کے بعد آپ کو سی بی پی جو آف سر ہوگا کسٹم بورڈر پوٹیکشن کا اس نے آپ اس میں سٹیمپنگ کر کے دینی ہے وہ سٹیمپ اور سٹکر دونوں کمبائن ہو کے وہ ایک سال تک کے لیے جس دیں سٹیمپ لگتی ہے وہ سال تک سٹیمپ گرین کارڈ ہوتا ہے جب تک آپ کو فزیکل کارڈ نہیں آتا اس طرح کا ٹھیک ہے اب ایک چیز یہ بھی کرنی جب آپ کارڈ آئے گا تو آپ کو سلیو دیں گے اس کے اندر آپ نے کیونکہ یہ اس کے اندر ڈیٹا ہوتا ہے کارڈ کے اندر جیپ ہے تو وہ الیکٹرونکل ٹرانسور ہو جاتا ہے تو اس کی سیفٹی کے لئے آپ کو یہ سلیو دیں گے اس میں آپ میں رکھنا ہوتا ہے تو وہ ایک سال تک لئے آپ سٹکر اور سٹیمپ آپ کارڈ آپ دو ہفتے بعد ہفتے پر سوشل سکیوٹی آگیا گرین کارڈ جو فیزیکل کارڈ اس کو طبوت ہے کہ آپ لیگل آئے ہو ایک اور چیز ہے جب اس انٹرویو میں ہوتا وہ پوچھتے کہ آپ کارڈ کس اڈریس پر بیجیں تو آپ اگر پیٹیشنر موو کر گیا یا آپ نے کئی اور جگر رہنا ہے ایک تو آپ نے اس کو آفیسر کو بتا دینا یہ اڈریس کرتے ہیں تو اس کی ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے وہ خاص اور ان لوگوں پر اپلائی ہوتی ہے جن کے پاس US citizenship نہیں ہے چاہے وہ ای چیز پر ہیں چاہے وہ کسی بھی اور status پر آئے ہیں اس اگرین کٹ ہولڈر وہ اے آر فیفٹین ہوتا ہے اس کے پورے سیپری ویڈیو بنا دوں کہ change of address itself آپ نے form submit کرانا اس کو بہت سیمپل ہوگتا ہے پوری سیپری ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکس کر دوں کہ آپ نے inform کر نا تو کہ آپ کھر رہ رہ رہی ہوتے ہیں within the 14 days of every move USA میں for example آپ نے ایک apartment میں سال رہے اس کے بعد دوسرے apartment کے 14 دن اس move کے 14 دن کے اندر آپ نے inform کر نا ہوتے ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ USA آگے آپ کو وہ سٹیمپ ویزا کے ساتھ پاسپورٹ ملا ہو ہے مہینے بعد آپ دل کیا جار میں پاکستان جان گا جس بھی ملک جانا چاہتے ہیں میں ہے کہ دوبارہ آپ کا ویزا کے اوپر جو ایکسپائری ہے اس کی ویلیڈیٹی کو آپ دکھیں کہ وہ ایکسپائر نہیں ہو رہا کیونکہ اگر وہ ایکسپائر ہو چکا ہے تو وہ ایک دوبارہ ایک لمبو میں فاز جائیں گے تو آپ کو جو سجیشن میں دوں گا کرنی آپ نے اپنی مرضی ہے کہ اگر جب تک آپ کا گرین کار فزیکل فار میں نہیں آپ آپ اپنا وقت گزاریں فزیکل کارڈ آجے پھر ٹریول پلان پھر ایون کہ فزیکل کارڈ بھی آجے اس کی اوپر بھی کنڈیشن ہیں نمبر ون کنڈیشن کہ آپ اس گرین کارڈ کے اوپر یو ایسے سے باہر چھ مہینے سے زیادہ ایکسٹینڈ پیریٹ تک رہ نہیں سکتے ہاں اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو ایک سال تک کے لیے اگر آپ ان کو چھ مہینے ہے ویسے سال تک کے لیے آپ ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن اس کے اندر یہ ہوتا کیوں کی پھر وہ آفیسر پر ہے کہ دیٹرمنٹ کرتا کہ اس کو کس ترہا اس نے ہینڈل کرنا ہے تو جنرل رول یہ ہی ہے کہ جب بھی آپ کو ٹریپ ہو یو ایسے سے ملٹیپل ٹریپ ہو سکتے ہیں لیکن ہر جو ٹریپ ہے وہ چھ مہینے سے زیادہ کرنا ہو 180 پاس کیا گیا جس میں کہا کہ اگر آپ باہر گئے ٹریویل لین تھا اور فلائٹ لینے ایزی نہیں تھا تو انہیں سکس منس رول کو پاس کیا تھا لیکن اس کو ویڈ کی لئے تھا پھر آپ کو سوال کوئی آئے گا کہ میرا خدا خاص کوئی ایسا لائف ایونٹ آجاتا جس میں آپ 6 مہین سے زیادہ رکھنا چاہتی ہیں اپنے ہوم کنٹری میں اس کے لئے آپ کو رہتے وے آپ کو ری اینٹری پرمیٹ اپلائی کرنا پڑتا ہے ایس سیلف ایک اپلیکیشن ہوتی ہے آپ اس کو سمیٹ کراتے ہو اس کے اوپر آج کل پروسیسنگ ٹائم چار رہی ہے وہ 9 سے 12 مہینے کی چار رہی ہے تو اس کے بعد آپ کو اس کا پرویول لیٹر آتا ہے وہ لیٹر جو ہوتا ہے جس لیٹر نہیں ہوتا کہ آپ کو ری پرمیٹ آگیا تو پاکسان آئے ہون تو اس دس سال کے بار چل ہون میں چل دا ہوں اس کی بھی روز و کنڈیشن ہوتی جو اوپر مینشن وہ کر دیتے ہیں کہ اس کو فالو کرنے ہے کئی بار یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ جاتے ہیں پاکسان گئے اب ان کے یاد ہے میں تو سال رکھنا چاہتا ہوں آپ آؤٹسائی او یو ایس سے جا کے ری اپلائی نی کر دی اپلائی کر دی تو میں امید کرتا ہوں کہ کافی جو اس دونوں چیزوں کے جو بات ہوگئی گرین کارڈ و جو آپ ویزا سٹکر پسند اگر ویڈیو پسند دیں hit the like button chanel کو subscribe hit the notification bell icon till آپ میرے chanel سے updated رہے ہیں اگر آپ کوئی questions ہیں یا suggestions ہیں regarding any new topic یا کوئی بھی رکھانے پوچھنے کے صرف رکھا کریں یہ نہ کہ آپ کنسلٹیشن بنائیں میں پروفیشنل نہیں ہوں میں پچھلی ویڈیو میں نے کہا تھا کہ میں اپنا ایکسپیئرینش کر رہا ہوں اگر آپ کوئی کمپلیکی کیس ہے اگر آپ کو نہیں سمجھ رہی سیکھ پروفیشنل ہیلپ ایلا جو ہے امریکن امیگریشن لائی اسوسیییشن ہے اس کے پر جائیں اس کے پر لائی ڈھونٹیں اس کے ساتھ آپ میٹنگ سکیجول کریں اور آپ وہاں سے ڈوائیس لے سکتے ہیں تو بیسکلی یہ میرے ٹو سینڈ سینڈ اور میری ایکسپیرینس ہے اس پر اس نوٹ پر ہم انڈ کرتے ہیں تو اپنی دعاوں میں مجھے جا رکھیں انشاءاللہ زندگری تو آپ سے دوبارہ ملقات ہوگی تب تک میں اجازت دیں اللہ بیس پیس ملقات 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 ملقات